ہمیشہ فوجی لباس پہننے والا فلسطینی رہنما یاسر عرفات قد و قامت میں یوں تو معمولی دکھائی دیتے تھے تہام ان کی شخصیت کا روب اور دب دبا ایسا تھا کہ ان کی خالی پسٹل بھی ان کے دشمنوں کو ہمیشہ خوفزدہ رکھتی تھی آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں یاسر عرفات کے کچھ زندگی کے راز جو کہ آپ ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پے کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ دی رہے فلسطین کے آزادی کے لیے سرگرم تنظیم پیلو کے سربراہ یاسر عرفات کی سوانے عمری لکھنے والے ایلن ہارڈ بتاتے ہیں کہ یاسر عرفات کا قد تقریباً پانچ فٹ چار انچ یا شاید اس سے بھی کچھ کم تھا اور وہ ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے اسرائیل کے معروف فقیر جوئیس سنگر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یاسر عرفات سے بہتر کوئی بات کرنے والا نہیں دیکھا جب سب سمجھتے تھے کہ مذاکرات اپنی آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور اب سمجھوتا ہونے ہی والا ہے لیکن یاسر عرفات اچانک اپنے مطالبات میں اضافہ کر لیتے تھے یاسر عرفات کے چیف سیاسی مشیر حانوی الحسن کہا کرتے تھے کہ عرفات کسی بھی جگہ بیٹھنے سے پہلے ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے ہر چیز کا مطالبات کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کے وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم اگر بات بھی کر رہے ہوتے تھے تو عرفات اپنی جگہ چینج کر لیا کرتے تھے ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا اتنا خفیہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے دوستوں کو بھی پتا نہیں چلتا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں یاسر عرفات کے اقوام متحدہ میں خطاب کے مطالب تیرہ نومبر انیس سو چوہتر کو نیو یورک اقوام متحدہ کے ہیڈ کارٹر میں سخت سیکیورٹی تھی اس دن یاسر عرفات کو اقوام متحدہ کے جنرل اسیملی میں تقریر کے لیے مدو کیا گیا تھا پہلی بار یہ کسی ایسے انسان کو عزاز حاصل ہونے والا تھا جو کہ کسی ملک کا قائد نہیں تھا اس زمانے میں عرفات کے قریبی ساتھی اور بعد میں فلسطین انتظامیہ کے پہلے وزیر خارجہ نبیل شاہد کو ابھی تک وہ دن یاد ہے نبیل شاہ کہتے ہیں کہ عرفات نے پہلی بار وہ چیز تسلیم کی تھی جو انہوں نے کبھی پہلے قبول ہی نہیں کی تھی انہوں نے اپنی داڑی مکمل طور پر صاف کروالی تھی اور نیا سوٹ بھی پہن لیا تھا کھاکی سوٹ بہت اچھے طریقے سے اس طریقے گیا تھا اور وہ بلکل چمک رہے تھے اس دن عرفات نیو یارک میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے اترے تھے اور صدارتی دفتر پہنچے تھے عرفات نے اس دن اپنی تقریر کا اتدام دو یادگار جملوں سے کیا میں یہاں زیتون کی شاہ یعنی امن کا پیغام اور مجاہدوں کی بندوق اپنے ساتھ لائیا ہوں میرے ہاتھ سے زیتون کے اس شاہ کو گرنے مت دیجئے اگلے دن یہ تقریر دنیا کے ہر اقبار کی سرکھی بنی اور اس تقریر کے نو دن کے اندر ہی اندر اقوام متحدہ نے اپنی قراردات نمبر 3237 منظور کر کے پیلو کو اقوام متحدہ میں اپنا مدسر قرار دے دیا انڈیا کے سابق سفارتکار اور اقوام متحدہ کے نائب سیکیٹری جنرل جن میں گریخان اس کتاب سے متعلق بتاتے ہیں کہ عرفات ہمیشہ اپنی کمر میں پسٹل لگا کر چلتے تھے جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ اوڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانا منع ہے سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی خاکی وردی پر پسٹل کا ہلسٹر تو لگا کر رکھیں گے لیکن اس میں پسٹل نہیں ہوگی یاسر عرفات سے سینکڑوں بار ملاقات کرنے والے جمی گریخان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ فوجی لباس میں ہوتے تھے اور ان کی چھوٹی داڑی ہوتی تھی گریخان کے مطابق یاسر عرفات نے بہت دیر سے شادی کی پہلے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی فلسطین سے ہے بعد میں انہوں نے مسیح خاتون سوہا سے شادی کی جبکہ عرفات سنی مسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ سوہا عرفات کو بہت چاہتی تھی ان کی ایک بچی بھی تھی جو یقیناً اب بڑی ہو گئی ہوگی مشہور صحافی شام بھاٹیا کو یاسر عرفات سے کئی بار ملنے کا موقع بھی ملا ایک بار انٹریو کے دوران وہ ناراض ہو گئے شام بھاٹیا کہتے ہیں کہ ان دنوں عرفات کا انٹریو کرنا بہت ہی مشکل تھا ان کے اسٹاب نے مجھ سے کہا کہ اگر تم عرفات کا انٹریو کرنا چاہتے ہو تو ان کے لئے شہد کی ایک موتن لے آؤ ایک بار میں میں انٹریو کے لئے تونیس گیا تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی بی بی کا انٹریو کر سکتا ہوں اور عرفات کو گصہ آ گیا عرفات نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بی بی کے بارے میں بات کرنے کی اور فوراں کمرے سے نکل جاؤ میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لئے شہد کی بوتل لائیا ہوں جو بہار میز پر رکھی ہوئی ہے ہوتل پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی بھاڑیا کہتے کہ بہار عرفات کے دو محافظ کھڑے تھے وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر لے گئے دروازہ کھلا تو عرفات ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیوی سوہا سے ملیے وہ کہنے لگے کہ وہ نکلی گصہ تھا آپ رکیے اور ہمارے ساتھ خانہ کھائیے اور شہد کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ایک طرح کی مجھے کہانی لگتی ہے ایک فیمس لیڈر جس کو شہد کیا نہیں مل رہی تھی جو کسی کے شہد دینے پر وہ خوش ہو رہا تھا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں یاسر عرفات اپنے فضائی سفر کو بہت ہی خوفیہ رکھتے تھے اور میزبان ملک کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ وہاں آنے والے ہیں ان کا اکثر انڈیا بھی جانا ہوتا تھا جن میں گریخان یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی عرفات یہاں آتے تو ہمیں دو یا تین گھنٹے پہلے ہی خبر ملتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں اس کے باوجود اندرہ گاندی ان کا استقبال کرنے ائرپورٹ پر جایا کرتی تھی جنہیں وہ مائے سسٹر یعنی میری بھیل کر کے پکارا کرتے تھے انڈیا کے سابق وزیراعظم راجیب گاندی سے بھی ان کے بہت گہرے تعلقات تھے راجیب گاندی جب ان سے ملتے تھے تو زور سے گلے لگایا کرتے تھے یاسر عرفات بینظیر بھٹو کے بھی بہت ہی قریب رہے ایک بار دونوں کے درمیان ایک مذہب کا خیز واقعہ پیش آیا جب بینظیر بھٹو وزیراعظم بنی تو انہوں نے اپنے چیف پروٹوکول عرشد سمی خان سے کہا کہ خیال رکھے میں کسی بھی مرد لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتی اس دوران عرفات کراچی ائرپورٹ پہنچے تو بینظیر بھٹو ان کا استقبال کرنے کراچی ائرپورٹ پہنچ گئی عرشد سمی خان اپنی سوانے عمری میں لکھتے ہیں یہ چیف پروٹوکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاز کے اندر جائیں اور اپنے آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہے میں عرفات کے جہاز کی سیڑھیا چڑھ رہا تھا تو بینظیر نے مجھے بھلا کر میرے کان میں سرگوشی کی عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملایا کر جیسے ہی میری عرفات سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ ایکسیلنس بینظیر بھٹو نیچے آپ سے ملاقات کے لیے کھڑی ہے میں صرف آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ وہ مردوں سے ہاتھ ملایا نہیں کرتی اور عرفات نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے اس بارے میں کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے پہم یاد دلانے کے لیے شکریہ ارشد سمی مزید لکھتے ہیں کہ عرفات جب جہاز سے اترے تو انہوں نے بینظیر سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے پڑا دیا بینظیر نے مجھے گھورتے ہوئے ہچ کچاتے آگے ہاتھ پڑا دیا اب ہم لوگ چل ہی رہے تھے تو بینظیر نے مجھے اردو میں سرگوشی کی تاکہ یاسر عرفات نہ سمجھ سکے آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا تو عرفات نے شرارتی انداز میں کہا شکر ہے کہ میں نے آپ کو صرف ہاتھ دیا اور میں نے بوسا نہیں دیا یہ عربی رسم ہے کہ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے گال چومتا ہوں اور ایک بار نہیں دو بار دونوں گالوں پر یہ سنتے ہی ہم تینوں ہس پڑے اور سلامی دینے والی اسٹیج کے جانب بڑھ گئے یہ تھی اثر عرفات کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو کہ آپ کو پہلے شاید کسی نے نہ دی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پے کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے